بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.1 کا ہے لاسٹ کوسٹن اور سیکنڈ لاسٹ کوسٹن اس میں یہ ہے کہ جی ہے تو وہی پارشل فریکشن مطلب ان کو جوڑوں میں تقسیم کرنا لیکن یہ ہے کہ جب یہ نیومیریٹر کا درجہ ڈینومینیٹر سے زیادہ ہوگا تو تب آپ اس کو ایک دفعہ ڈیوائیڈ کریں گے جس طرح وہ لیتے ہیں صحیح والا عمل ہوتا ہے صحیحہ توڑنا جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح یہ تقسیم ہوگا پھر اس کے بعد پارشل فریکشن ہوگی تاکہ ان کا آرڈر سیم رہے اس لیے ہی کرنا ہے اس کو پہلے ہی دفعہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب ادھر 2 سے ملٹیپلائے کرنے پڑے گا اور x سے 6x کی 3 مائنس 4x کی 2 اور مائنس 2x پلس 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 مائنس یہ ہو گیا 9x کی 2 اور یہ ہم ادھر لے آتے ہیں 2x مائنس 7 ابھی بھی آرڈر سیم ہے پھر ایک دفعہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پلس 3 مائنس 6x مائنس 3 یہ ہو گیا 8x مائنس 4 اب آگے یہ اس کا آنسر اس طرح بن جائے گا یہ ریمنڈر ہے اور یہ ڈیوائیڈر ہے 2x پلس 3 پلس 8x مائنس 4 مائنس 4 بائی 3x کے مائنس 2x مائنس 1 اب یہ جو پارٹ ہے نا اس والے پارٹ پہ ہم کوئی پارشل فریکشن یوز کریں گے اور اس کو ساتھ ایڈ کر دیں گے اب یہ جو پارٹ آیا تھا یہ اس کی یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 2x پلس 3 8x 8x مائنس 4 اس کی پارشل فریکشن کرنی ہے جزوی تدزیر جس کو کہا جاتا ہے 8x مائنس 4 اب اس کی نیچے فیکٹرائزیشن کر لیتے ہیں تدزیر کر لیتے ہیں جوڑے بنا لیتے ہیں یہ کوم بنا گیا یہ سارے یہ جوڑے بن گئے اب اس کو آگے ہم نے وہی لینا ہے اس پرسیجر پچھلے کی طرح 8x مائنس 4 3x پلس 1 x مائنس 1 ہم وہ بنا لیتے ہیں جوڑا a 3x پلس 1 اور ب x مائنس 1 اب یہ ایکویشن نمبر 1 ہے ملٹیپلائے ایکویشن نمبر 1 ایکویشن 1 ملٹیپلائیڈ بائی 3x پلس 1 اینٹو ایکس مائنس 1 اس کو سارے کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا اب یہ بن گیا 8x پلس 4 بائی 3x جمعہ 1 اور x مائنس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 3x پلس 1 انٹو x مائنس 1 اب یہ والا جوڑا ہوگا ملٹیپلائی a a by 3x پلس 1 ادھر ہو گیا 3x پلس 1 اور دوسرا جوڑا ہو گیا x مائنس 1 پلس b x مائنس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 3x پلس 1 اور x مائنس 1 اب یہ گیا اس کے ساتھ یہ گیا اس کے ساتھ اور یہ فل گیا اس کے ساتھ اب یہ ڈیوائیڈ کرنے بعد بن گئی ایکویشن نمبر 2 اب ہم نے یہاں پہ جو ہے put x مائنس 1 equal to 0 تو x کی value آگی 1 یہ put کر دیتے ہیں اس پہ ایکویشن نمبر 2 میں ایک کی قیمت نکل آئے گی یہ جی 8 1 minus 4 1 minus 1 plus b 3 into 1 plus 1 8 minus 4 یہ تو ہو گیا 0 1 minus 1 ادھر لکھ دیا کریں b 3 plus 1 تو 4 b ادھر سے بھی آگیا 4 b value آگئی 1 اب ہم نے دوسرا coordinate ہے اگر تو اس کو بٹے میں لے کے جائیں گے تو what up ہو جائے کو question ہم کیا کرتے ہیں equation 2 کو solve کرتے ہیں from equation 2 8 x minus 4 3 x plus 1 اس کو multiply کر دیں اس کے ساتھ a x minus a plus b یہ جو procedure میں آپ کریں اس سارے سوالوں میں next بھی پورے چوتھے چپٹر میں لگنا 3 4 3 4 نہیں 3 b x آئے گا اس کے ساتھ میں نے اس کو multiply کر دیا 3 b x plus b ab اس equation سے دیکھیں x والے compare کر لیں x ہے اس میں a x plus 3 b x صرف ہی نہیں کے ساتھ ہے اس step کو اور سے سمجھ لیں اس کے ساتھ ہے اور x اس کے ساتھ ہے اور یہ باقی جو ہے constant ہے plus b minus a ادھر بھی 8 x minus 4 اب x والے کے ساتھ compare ہو جائے اب یہاں پہ لکھیں by comparing موازنہ کرنے سے اب یہ دیکھیں ہم نے compare کیا تو a x جمع 3 b x کے برابر آگے x ادھر سے common لے x x سے cut گیا تو یہ equation بن گی 8 a جمع 3 b اب ہمارے بس b کی value تو پہلے 1 نکلی ہے 8 a جمع 3 1 تو یہ ہو جائے گا a جمع 3 اور 8 تو 8 minus 3 برابر ہے 5 a کی value آگئی ہے 5 اب باقی کو compare کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ a اور b کی value چاہیئے تھی وہ ہم نے نکال لئی ہیں now put values of a and b وہ جو ہم نے پہلے question solve کیا تو اس میں put کر دیتے ہیں یہ والی جو چیز بنائی تھی 8 x minus 4 3 x plus 1 x minus 1 a y تھا a kia ma r pa 5 5 y 3 x plus 1 اور b value 1 by x minus 1 اب یہ value ہم یہاں پہ جا کے put کریں گے جو question start جہاں چاہیئے ہم نے کیا رہا then 2 x plus 3 plus 5 by 3 x plus 1 plus 1 by x minus 1 that's answer